السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے اوپی نیٹورک اور میں ہوں مسٹر زوراور آج ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں یہاں ایک فتنہ اختتام پذیر نہیں ہوتا کہ اچانک ایک نیا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے آج ہم ایسے ہی ایک فتنے احمد عیسیٰ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں احمد عیسیٰ کون ہے کہاں کا رہائشی ہے اور کیا کیا کام کرتا آ رہا ہے یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں اپنے آپ کو نبی کہنے والا یہ خبیص شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بیجا ہے اس کتاب اس کا نام اس نے القتاب رکھا یہ جو قرآن کے دوں ہاتھوں کے درمیان ہیں اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا دیا ہے اس خنزیر کا نام احمد عیسیٰ نہیں بلکہ عدیب نظیر اورائی ہے یہ گجرات کا رہائش ہے آج سے تقریباً بارہ سال قبل اس ملعون کے ساتھ کے لڑکوں نے زیادتی کی تو اس کے باپ نے لڑکوں کے خلاف کروائی کی دمکی دی اور ان لڑکوں کے گھر والوں سے آج لاکھ روپے ہڑپ کر لیے اس خنزیر کا باپ گجرات سیٹیشن پر کلفی بیچا کرتا تھا جس سے اس نے تین رکشیں خرید لیے اس واقعے کے کچھ سال بعد یہ خنزیر سپین چلا گیا اور وہاں جا کر کالیانیوں کے ساتھ مل گیا اور جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنے لگا صرف یہی نہیں یہ کچھ سال دائش کے پاس بھی رہا ہے جہاں اس کا نام تھا ابو مقصب خورسانی شامی اس کے بعد اس نے خود کو کالیانی ظاہر کر کے سٹین کا ویزہ لیا اور وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر کئی سال تک کالیانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنے لگا دو یا تین سال پہلے اس ملعون کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ملعون شخص پاکستان آیا تو اس کے علاقے کہ امام صاحب نے اس کے باپ کا جنازہ پڑھنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ مجھے اس کے مسلمان ہونے کا صحیح طرح علم بھی نہیں عظیب نظیر قرف احمد عیسیٰ آٹھ نومبر دو ہزار اٹارہ کو واپس پین باگ گیا اور وہاں جا کر یہ ویڈیو اپلوٹ کی جس میں اس نے ہمارے پیاری نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استخانہ کا علمات کہے محمد نہ تو آخری رسول تھا نہ آخری نبی ہے آخری رسول آخری نبی تو بہت بات کی بات ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے محمد آپ کا رسول نہیں ہے ایک انفورمیشن کے مطابق اب یہ شخص پین سے جرمنی باگ گیا ہے جہاں یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی ویڈیوز اپلوٹ کرتا ہے اس خنزیر شخص کے چار بائی اور چار بہنیں بھی ہیں اس لعنتی نے ایک یہودی عورت سے شادی بھی کی ہے جس سے اس کی دو بیٹیاں بھی ہیں اس لعنتی شخص نے شائر مشرق دکٹر علامہ محمد اقبال صاحب پر بھی جھوٹے الزمات لگئے اور یہاں تک کہا کہ دکٹر علامہ اقبال نبی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے اب اسمان ٹوٹ سکتا ہے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آ سکتا موسیقی